بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی جب ماں رات کو اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے جھولے میں سلاتی ہیں تو ان معصوم بچوں کی اس وقت کی تصویر ان کے ذہن میں ان کی رہتی زندگی تک زندہ رہتی ہے لیکن بعض والدین اس بات کے بارے میں ناشکری کر جاتے ہیں کہ ہر اگلے دن ان کے بچے ایک مسکراہت کے ساتھ ان کو زندہ سلامت ملتے ہیں اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ تمام معصوم اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ پاتے 28 فروری 2016 کو کیری ہال والمٹ نامی اس لڑکی نے اپنی ڈیڑھ سالہ بیٹی کو سولایا اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ آخری دن تھا جب کیری نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا اگر کیری کا تین سال کا بیٹا اس وقت اپنی بہن کے کمرے میں سویا ہوتا تو اس کا انجام بھی اپنی بہن کی طرح ہی ہوتا اور اگر اس ماں کو پتا ہوتا کہ ان کی بیٹی کو اکیلے سونے میں ایسا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے تو وہ شاید اس دلخراش واقعے کو ہونے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کرتی اور آج کیری اپنی یہ دل دہلا دینے والی کہانی اس وجہ سے ہر شخص تک پہنچانا چاہتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں موجود والدین اس کی اس غلطی سے ضرور سبق حاصل کریں گے اس رات کیری نے آہستہ سے اپنی بیٹی سیمی کو اس کے جھولے میں رکھا سیمی اپنے والد کو ابھی ہی گوڈ نائٹ بول کر آئی تھی اور کچھ ہی منٹ کے بعد وہ گہری نین میں سو چکی تھی اپنی فیس بک پوسٹ میں کیری نے بتایا کہ اگلی صبح میرا شوہر سیمی کو اٹھانے گیا تو تب اس نے جو چیخیں ماری اور اس کے دھاڑیں مار مار کر رونے کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گھنچتی ہے اس کی آواز سن کر میں بھی دوڑتی ہوئی اوپر آگئی اور اوپر نہ جانے کیوں لیکن بے انتہا گرمی تھی میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو آگے نظر آنے والے سین کو دیکھ کر آج بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیری اور اس کے شوہر کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ ان کے گھر میں لگا ایسی کا سسٹم خراب ہو گیا ہے وہ اور اس کا شوہر نیچے والے فلور پر سوئے تھے اور ان کی بیٹی اوپر والے فلور پر سوئی تھی جبکہ اوپر والے فلور کا ہی ٹمپریچر کنٹرولر خراب ہوا تھا کیری کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی جب اس نے اپنی شوہر کو اپنی بیٹی کے بے جان جسم کو اٹھائے دیکھا اس کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ہنستی کھیلتی بیٹی اب اس دنیا میں موجود نہیں رہی تھی ناظرین ہائپر تھرمیت چھوٹے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ تین سے پانچ سال تک کی عمر تک وہ بارڈی ٹمپریچر کو خود سے ریگولیٹ نہیں کر پاتے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ معصوم اس بے ہوشی کے عالم میں ہی چل بسی تھی ان لوگوں نے بعد میں اس فلور کے تھرمو سٹیٹ کو چیک کیا تو وہ خراب ہوا تھا اور کمرے کو بہت زیادہ ہیٹ کر رہا تھا کیری نے بعد میں انٹرنیٹ پر چیک کیا تو اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک سے زیادہ منزلوں والے گھروں میں ہائپر تھرمیت سے بچوں کی امواد کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اور اس سے پہلے بھی کئی بچے ہائپر تھرمیہ کی وجہ سے فوت ہو چکے تھے جب پہلی بار وہ ماں بنی تو اس نے بچوں کے حفاظت پر ہر ممکن سٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس مسئلے سے اس کا کبھی بھی سامنا نہیں ہوا کیری کہتی ہے کہ اب میں پشتاتی ہوں کہ کاش اس مسئلے کے بارے میں کبھی میں ایک بار ہی پڑھ لیتی تو شاید آج میری بیٹی میرے ساتھ زندہ ہوتی دنیا کے کونے کونے میں موجود والدے نے کیری کی اس کہانی کو پڑھا اور سنا ہے تاکہ ان کو اس دل خراش واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کی بہت یاد آتی ہے اور خاص کر کے چھوٹیاں تو گھر میں گزارنا ہمارے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا اور ہم اپنی بیٹی کو اپنی رہتی زندگی تک یاد رکھیں گے اور سیمی کے جانے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑی خلا آ چکی ہے مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرکیز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ